دوستو پاکسن ٹیلیویئن ریڈیو اور فلم کے معروف ادھاکار محبوب آلم آج کے دن یعنی 18 مارچ 1994 کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے اور آج ان کی برسی ہے ادھاکار صدقار محبوب آلم 14 مارچ 1948 کو ٹنڈو گلام علی ماتلی زلہ حیدر آباد میں پیدا ہوئے تھے ان کی اگر تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے ہسٹری کے مضمون میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی اس طرح ان کا شمار پاکسن کے پڑے لکھے فنکاروں میں ہوتا تھا محبوب آلم نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ایک سندھی فلم جس کا نام سورٹ تھا اس میں ادھاکاری کر کے کیا تھا جب پاکسن ٹیلیویئن کی نشریت کا آغاز ہوا تو محبوب آلم نے دوسرے فنکاروں کی طرح پاکسن ٹیلیویئن پر اپنی قسمت ازمائی کی اور متدر ڈراموں میں چھوٹے بڑے کردار انہوں نے ادا کیے لیکن انہوں نے جس ڈرامے سے ملکیر شہرت اور مقبولیت حاصل کی اس ڈرامے کا نام تھا وارس ڈراما وارس سنی سو ناسی میں ٹیلیویئن سینٹرل ہور سے نشر ہوا جس میں محبوب آلم نے چودری حشمت کا کردار اس خوبی اور امدگی سے نبایا کہ پھر وہ ان کی پہچان بن گیا اور ان کے کمالے فن کا متعرفت ہو گیا ڈراما وارس پاکسن ٹیلیویئن کے سنیرے دور کا یادگاہ ڈراما ثابت ہوا محبوب آلم کے لابا ڈراما وارس میں فردوس جمال عزمہ گلانی تاہرہ نکوی آگا سکندر بیور اکتر آبد علی اور سمینہ احمد کے ساتھ ساتھ اور انجزیم لگاری نے نمائیہ اداکاری کی تھی دوستو محبوب آلم نے ڈراما وارس کے بعد ٹیلیویئن پر مزید سیریل جو لہور ہی سے کاسٹ کیے گئے جن میں دہلیس مندر وقت لازوال اور پیاس کے نام قابل زکر ہیں جن میں انہوں نے اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے یہ تمام ڈرامے محہوم مصنف امجد سلام امجد نہیں لکھے تھے محبوب آلم میں اردو سندھی سرائکی پنجابی اور پشتو زبانوں میں بننے والی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے لیکن ان کی وجہ شہرت پاکسن ٹیلیویئن اور چھوٹی سکرین پر پر فارمس بنی دو سو پاکسن ٹیلیویئن کا یہ معروف فنکار جسے لوگ پسند کرتے تھے اور انہیں چاہتے تھے ٹھارہ مارٹ 1994 کو کراچی میں ہر تیک کلب بند ہون جانے کے باعث اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا اور انہیں زلہ حیدر آباد میں ان کے ابائی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا تھا مرے سبسکرائبرز نے اگر محبوب آلم کے ڈرامے دیکھیں تھے تو ان کو ان کی عددہ کاری کیسی لگتی تھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے آخر پر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین سمابین موسیقی